بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے شارح بخاری حضرت امام حافظ بن حضر اسکلانی رحمت اللہ علیہ نے ایک کتے کا ذکر کیا ہے جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کو کاٹھایا ایک دن عیسائیوں کے بڑے پادریوں کی ایک جماعت منگولوں کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی جو ایک منگول شہزادے کے عیسائیت قبول کرنے پر رکھی گئی تھی اس تقریب میں ایک عیسائی مبلغ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی بکھی قریب ہی ایک شکاری کتہ بندھا ہوا تھا جو اس کی طرف گالی بکنے پر چھلانگ مارنے لگا اور زوردار جھٹکہ دے کر رسی نگالی اور اس بدوقت پر ٹوٹ پڑا اور اس کو کاٹ لیا لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کتے کو کابو گیا اور پیچھے ہٹایا تقریب میں موجود کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تمہاری بات کی وجہ سے ہوا ہے اس گھستاک نے کہا بلکل نہیں بلکہ یہ خوددار کتہ ہے جب اس نے باتچیت کے درمیان مجھے دیکھا کہ میں بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہوں اس نے سمجھا کہ میں اس کو مارنے کیلئے ہاتھ اٹھا رہا ہوں تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا یہ کہہ کر اس بدوقت نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر گالی بکھی اس بار کتے نے رسی کاٹ دی اور سیدھا اس ملعون پر چھلانگ لگا کر اس کی منحوز گردن کو دبوج لیا اور وہ فوراں مر گیا اس کو دیکھ کر چالیس ہزار منگولوں نے اسلام قبول کیا